میں ایک اہم مسئلے کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت ایک آج کی تاریخ میں بھی احسان آباد اور بلوئی گوٹ کا ایک معاملہ چل رہا ہے احسان آباد سوسائیٹی میں آج سے بھی تقریباً کئی سال پہلے راوانوار کی پولیس تپی کی ذلہ اندزامیہ اور وہاں کے منتخب نمائندوں نے احسان آباد سوسائیٹی کے پلوٹس پر گوٹ بکوا دیا تھا باقاعدہ بازابتہ طریقے سے وہاں موبائلے کھڑی کر کے اس وقت دی سی کی موجودگی میں وہاں کی انزام آباد سوسائیٹی کی زمین کے اوپر اور اس وقت نہ ایسا سوسائیٹی نے روکا نہ پولیس نے روکا نہ کوئی اور روکنے آیا اور ایک مافیا جو لینڈ مافیا تھی جو لینڈ مافیا تھی جن کو سرپرستی حاصل تھی راونوار کی اس وقت کی جو ٹپی کے لگائے وے ڈی سیز تھے اور جو انتظامیہ لوکل جو نمائندے تھے وہاں کے ان کے ذریعے ان اس لینڈ مافیا نے وہ پلوٹس بکوا دیئے بچارے معصوم لوگوں کو ان کو سرکار بیچ رہی ہے کون نہیں لے لگا وہ احسان آباد سوسائیٹی کی زمین تھی اور اس وقت احسان آباد سوسائیٹی کی انتظامیہ بھی خاموش رہی اور بچارے غریب لوگوں کی فائلوں کے اوپر دیگر غریب لوگوں کو دونوں معصوم جس کی فائلوں پر قبضہ کرائے گیا وہ بھی انو سینٹ ہے آج بھی جن کی فائلوں پر جو مالک تھے زمین کے ان پر جو قبضہ کرائے گیا وہ بھی معصوم تھے اور جن کو گھر بیچے گئے پیسے لے کر نا پیسوں پر پلوٹ بیچے گئے وہ بھی معصوم تھے اور وہ آج تک معصوم ہیں لیکن اس وقت احسان آباد سوسائیٹی نے اس کام کو نہیں روکا تو احسان آباد سوسائیٹی کی جو انتظامیہ ہے جو کے غیر قانونی ہے جس کے وجہ سے احسان آباد پورا گٹروں کا گٹر میں ڈوپا ہوئے جس میں آج تک الیکشن نہیں ہوئے جس کا آڈٹ نہیں ہوئے وہ بھی غلط ہیں احسان آباد کے انتظامیہ میں فائل آنرز کو نہیں کہہ رہا ہوں وہ معصوم ہیں ان سے آزادتی ہوئی ہے اور وہ لوگ جنہیں بچاروں کو غریب لوگ کوئی رکشا ڈرائیور کوئی ڈرائیور کوئی خانسامہ کوئی مزدور انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسہ خرج کر کے وہ گوٹ کر کے اپلوٹ خرید لیے یہ دونوں معصوم تھے اب بھئی اس سے پہلے دس سال کچھ نہیں ہوا اب پچھلے سال الیکشن جیتنے کے بعد ڈی آئی جی آمیر فاروقی ساتھ جب یہاں ہے میں سریعام کہنا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈی آئی جی آمیر فاروقی نے یہاں کوئی ڈیل کی اور کروڑوں روپے کی ڈیل ہے اس کے اندر کروڑوں روپے کی ڈیل ہے انہوں نے ڈیل کے تحت اس علاقے کو زبردستی خالی کرنے کا پلان بنایا اور کوئی سپریم کورٹ کا اور آرڈر کا بھی ذکر کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس کی تفصیلات کیا ہے میں آج پبلکلی سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری اس وقت آئی جی صاحب سے بات اور سیون ایٹی اے کی اف آئی آر کٹ گئی میں بھی چاہتا ہوں کہ جن کی فائلیں ہیں جو بیچارے خریب جن کے عمرے ستر سی سال ہو گئی ہیں ان کو ان کا بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے جن کی فائلیں ہیں جس پر قبض آ چکے ان کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے اور جن کو گھر میں بٹھایا گیا جن کے پناوٹس ہیں جنہوں نے خریدے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مرہ رہے ہیں ان کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے اس کا حل کیا تھا ایک کمیٹی بنتی میں نے کئی دفعہ ڈی آئی جی اس سے بات کی میں نے ایک دفعہ جنہوں نے سیون ایٹی اے کی اف آئی آر ہے گھر میں بیٹھے وہ لوگ پہ سترہ دہشتگردی کی اف آئی آر ہے اس میں دو سو لوگوں کو پکڑا کسی سے پیسے لیے کیا کیا ڈی آئی جی اس نے اپنا دھندہ بنا لیا اس کے بعد کیا ہوا پولیس ایس ایچو اسلام اس کا ایجنٹ تھا اور یہ مل کے آج تک بھی مافیا کی طرح ماکام چل رہا ہے میں نے ان سے بار بار کا ریکارڈ اچھا ہر چیز کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے میں نے آئی جی صاحب سے بات کی کہ یہ ایف آئی آر کسی اور کو بھیجوا ہوں کہ دفعہ گردی تو نہیں ہے نا ملتا میں اس قبضے کے بھی خلاف ہوں اور میں اس ایجنٹ مافچا کے بھی خلاف ہوں جو لوگوں سے فائلیں پرچیز کرتے ہیں پولیس کو پیسے دیتے ہیں اور لوگ گھر سے نکالتے ہیں میں نے بار بار کہا کہ کمیٹی بنے جس میں ڈی سی ایسٹ اس کی سربراہ ہو پولیس کا نمائندہ ہو سوسائیٹی کا نمائندہ ہو علاقے کے نمائندے ہو اور پھر بیٹھ کے ان کی سیٹلمنٹ کرا دی جائے جو شخص گھر میں بیٹھ جو بونی فائٹ پرچیزز ہے جنہوں نے بیچا ان کو تو خلاف دہشت گھر دی گیا جو چائے ایکشن کیا جائے جو لینڈ مافیا جنہوں نے یہ آبادی کرائی غیر کانونی گھوٹ بنے لیکن جو گھوٹ میں آباد ہو گئے ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے ان کا کوئی قصور نہیں جنہوں نے ان کو آباد کیا ان کو پکڑو دوسری جانب جن کی فائلیں ہیں ان کو بٹھائے جائے اور جو گھر میں بیٹھا ہے جس کے بعد فائلیں بیٹھ کے ان کی سیٹلمنٹ کرا دی جائے جیس ڈیپٹی کامیسٹر ریس کہ جی ٹھیک ہے یا تو فائل والا پیسے دے کے پلوٹ لے لے پلوٹ والا پیسے دے کے فائل لے لے ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے تاکہ بیچ میں جو مافیا پولیس اور جو دیگر لوگ اور اس سنباز سوسائیٹ جو بیچ میں دو نمبر فائلیں دے کے بتا رہی ہے اب کیا ہوا کہ ان جن کی فائلیں تھی ان سے بچارے وہ جو تھے کیا کہنا چاہیے انہوں نے ان الوٹیز سے جن کی فائلیں تھی وہ بھی معصوم ہیں مسلوم ہیں ان سے پرچیس کر لی چند ایجنٹس نے اس کے بعد پولیس کو شامل کر کے ڈیل کر کے ڈنڈے کے زور پہ مشینری کے زور پہ پولیس کے زور پہ انہوں کو خالی کرانے شروع کر دیا آج پچھلے دنوں بھٹے کی چکر میں ان سے مانگنے کے ایک بندے کی ڈیتھ بھی ہو گئی آ لے گئی آج بھی وہاں افراد تفریح ہے لوگ سمجھتے ہیں آج ایشو میں اسٹیٹ بتانا چاہوں گا آج دونوں ہمارے وہٹر ہیں دونوں میری وہٹر ہیں دونوں دہری کی انصاف کے ایک دوسرا میرے خلاف ہو جاتا ہے کھل کے دوسرے ساتھ خلاف ہوتا ہوں تو ایک میرے خلاف ہو جاتا ہے میں نے انتظامیہ سے کہا اور کل کی میری پرسو بھی میری کمیشنر کراجی سے بات ہوئی ہے ریکارڈ موجود ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے بات ہوئی ہے چیف سیکٹری صاحب سے بات ہوئی ہے ایڈیشنل آئی جی صاحب سے دو دفعہ بات ہوئی ہے میری آئی جی صاحب کو کال کی ان کے پی ایسو نے جواب نہیں کیا سفرم ان سے بات ہوئی ہے ڈی آئی جی سے بات ڈی آئی جی اس کا حصہ ہے شامل ہے آمیر فاروقی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گا آج آمیر فاروقی صاحب نے جو ڈیلز کی ہے اس کے اندر اس کے علاوہ ہم نے سب سے بات کی اور کل ہوتا ہے ہوا کہ جی پیر والے دن ایک کمیٹی جائے گی جس میں کوئی آلہ افسران ہوں گے سوچویشن بتایا گیا کہ جی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہو رہا ہے بلکل کیجئے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے جو اس کی روح کے مطابق ضرور کام کیجئے لیکن گھر توڑنے کو تو نہیں کہا ہوا راستے امنیٹی کچھ بھی ہے مطلب قانون کے تحت کوئی کارروائی ہوتی ہے ہمیں اتراز نہیں ہے لیکن غیر قانونی کارروائی کوئی بھی کرے قانون کوئی بھی ہاتھ میں دے وہ غلط ہے اس کے باوجود آج اتوار والے دن بھی لگتا ہے وہ فلسطین ہے لگتا ہے وہ پتہ نہیں کونسا ایریہ ہے غریب لوگ ہیں معصوم لوگ ہیں یہ جو گھروں میں بیٹے ہیں یہ لینڈ مافیا نہیں ہے لینڈ مافیا وہ آج بھی پولیس کے ساتھ بیٹھی ہے لینڈ مافیا کے لوگ آج بھی پولیس کے ایجنٹ کے طور پر موجود ہیں دوبارہ گھروں پر حملے کر آ رہے ہیں بات یہ کہ میں اس میں بڑی کوشش کی میں نے دوبارہ بتانا چاہتا ہوں اس کے اوپر آئی جی سن سے میں نے بات کی تھی میں انہیر کہہ رہا ہوں نا جواب دے اگر کسی سے بات نہیں کیوں میں نے میں نے ڈی آئی جی اس سے تو بہت دفعہ بات کرتے تھے لیکن وہ مجھے گھوماتے رہتے تھے تو میں سمجھ آ گیا کہ ان کے اندر کچھ اور ہے وہ بکے ہوئے اس کے اندر اس کے اندر اس کے علاوہ میں ڈیپٹی کمیشنر ایس سے بات کی میری کمیشنر کراجی سے پرچوں بات ہوئی میری کل بھی بات ہوئی میری ایڈیشنل آئی جی صاحب غلام نے بھی میمن صاحب سے دو تین دفعہ بات ہوئی لیکن عجیبہ غریب محل وہ کہتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں اس سے کرتے ہیں پھر ایسی آج میری ایڈی سی صاحب سے بات ہو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ڈی آئی جی کہہ رہا ہے ڈی سی کہے کمیشنر کہے یہ آپریشن نہیں رکے گا ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے بہت طرح آدھا شہر یہاں قبضہ ہوا ہوا ہے آدھا شہر کے اوپر قبضہ ہے سارا خالی کرو لیکن یہ کشمیر نہیں ہے یہ فلسطین نہیں ہے جس طریقے سے پولیس وہاں اس وقت چڑھائی کر دی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پورے علاقے میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں لائن آرڈر پر کنٹرول ہے نہیں اور ایسی نبا سوسائیٹی جس نے اپنی سوسائیٹی کے فنڈ کھا گئی ہے علاقے کا پانی تک نہیں نکالتے بحیثیت ایم پی ہے میں عجیب اور غریب پوزیشن میں آگیا ہوں نہ ان کو سپورٹ کرتا ہوں تو یہ خلاف ان کو کرتا ہوں یہ خلاف دونے ہی میرے خلاف تو میں آج اس لیے اپنے آپ کو پوزیشن کرلیئر کرنا چاہتا تھا میں اس مسئلہ کا حل قانونی طور پر چاہتا ہوں جسٹک ارمیسٹریشن کہ وہ مشتمل ایک کمیٹی بنائے جائے کمیشنر صاحب پر مشتمل جس میں علا پولیس افسران ہو یہ ڈی آئی جی ایسٹ شامل نہ ہو ایسٹ کا کوئی بندہ شامل نہ ہو اور اسیچو علاقے کا شامل نہ ہو ایک کمیٹی بنائے پھر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے تحت قانونی کا روائی کی جائے لیکن یہ کسی کے بچوں کو اس طریقے سے بے گھر نہ کیا جائے اور وہ جن کی فائلے ہیں ان کے ساتھ بے دولار نہ کیا جائے جن کی فائلے ہیں اور جن کو پلوٹس ہیں دونوں معصوم ہیں دونوں انسینٹ ہیں لیکن جو ایجینٹس ہیں وہ بھی مافیا ہیں اور جو مافیا کے طور پر وہاں کام کر رہی ہے جو اس وقت اس میں پیسے لے کے اس کو غلط کر رہی ہے سپریم کورٹ کا آہ نوٹس سراغوں پر لیکن یہ جنگل کا قانون نہیں ہوگا بجائے اس کے میں آہ اس لیے پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے سب سے بات کر اور یہ سب جو میں بات کر رہا ہوں جس میں آکے دیکھنا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے میں ثابت کروں گا کہ میں تمام افسران سے بات کی ہے کہ خدا کے لیے ڈنڈا نہ چلائیں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کریں دنیا جان میں ریکنسلیشنز ہوتی ہیں وہاں بیٹھے ایک ایشو ہے بہت سارے ایشوز شہر میں حل ہو رہے ہیں نا ریلوے جو مکان آتے اس کا ہو رہا ہے یہ جو پی آئی بی والے علاقے ہیں ہر پورے شہر میں قبضے قبضے ہو جانے اس کا سیٹلمنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ بیٹھ کے یا صرف ان کے ساتھ کیوں میرے حلقے میں کیوں کیا پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے آج یہ پولیس سب کچھ کر رہی ہے میں سائی مراد علی شاہ صاحب سے کہتا ہوں اتنا ظلم نہ کرو اتنا ظلم نہ کرو کہ برداشتہ کر سکو اور آپ کو بدوائن لوگوں کی لے ڈوبے آپ کو سندھ حکومت